شاہی پنیر، کڑھائی پنیر یا پھر پنیر بٹر مسالہ یا پنیر ٹکا پنیر کی کسی بھی ریسیپی کا نام سن کر بچے ہی نہیں بڑوں کے بھی موں میں پانی آ جاتا ہے اسی لیے آج ہم آپ کو سفید گری والے افکانی پنیر کی ریسیپی بتانے جا رہے ہیں اس ریسیپی کو بنانا بہت ہی جیدہ آسان ہے اور تو آپ اسے گھر پر بہت ہی آسانی سے بنا سکتی ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنانے والے ہیں نان نان بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے آٹا لگا لیں گے جس کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہاں پر لے لی ہے دہی اور چینی اسے ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے جب تک کہ جو چینی ہے وہ ملٹ نہ ہو جائے اس کے بعد ہم لیں گے میدہ اس میں ڈالیں گے نمک اور تیل ان ساری چیزوں کو ڈال کے ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے یہ ملانے کے بعد ہم اس میں جو دہی اور چینی کا گھول تیار کیا ہوا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے گوتھ لیں گے اس میں آپ کو آوشکتہ نوسار پانی ڈالنا ہے اور ایک صاف سا ڈف تیار کر لینا ہے اس کے بعد ہم ایک گیلا کپڑا لیں گے جسے ہم لوگ آٹے کے چاروں طرف ڈال کے ایک برطن سے ڈھگ دیں گے اب ہم لوگ افغانی پانیر بنائیں گے جس کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہاں پر پانیر کے ٹکڑے کرنے ہیں اس کا جو سائز ہے ہم یہاں پر تھوڑا بڑائی رکھیں گے اس کو ہم لوگ زیادہ چھوٹا چھوٹا اس کو نہیں کریں گے پانیر کو ایک سمانہ کار میں ہم لوگ کٹ لیں گے اس کے بعد ہم لوگ ایک برطن لیں گے جس میں ہمیں سب سے پہلے لینی ہے دہی دہی ہم لوگوں کو فریش لینی ہے اور اس میں ہم لوگوں کو تھوڑی سی کریم ڈال لی ہیں ان دونوں چیزوں کو ہم لوگ ایک اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کستوری میتھی کستوری میتھی کو آپ کو جو ہے ہاتھوں سے مسل کے ڈالنا ہے اس کے بعد ہم لیں گے الائچی پاوڈر نمک اور کالی میرچ دھنیا یہ ساری چیزیں ہم ڈال کر کے اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد جو ہم نے پنیر کٹ کیے ہوئے تھے وہ جو ہے ہم ایک ایک کر کے اس میں ملا دیں گے اس کے اوپر جو ہے لگا دیں گے اچھی طرح سے پنیر اچھی طرح سے ملانے کے بعد ہم لوگ جو ہے اسے دس سے پندرہ منٹ ڈھک کے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم گریوی تیار کریں گے جس کے لیے ہم نے آپ کے خربوجے کے بیج لیا ہے اور کاجو لیا ہے پوستہ دانا کاجو اور پوستہ جانا کو ہم نے ایک گھنٹے پانی میں بھیگو کر کے رکھا تا اب ہم اس میں ڈال لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑی سی ادرک اور ہری میرچ ڈالی ہے اس کو ہم لوگ جو ہے باریک پیس لیں گے اب جو ہے ہم لوگ پنیر کو فرائے کریں گے جس کے لیے ہم نے یہاں پر پین لیا ہے اس میں ہم لوگ تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تیل ڈالنے کے بعد جو ہے ایک ایک کر کے ہم لوگ جو پنیر ہے اس کو ڈال کے ہلکا گولڈن براؤن سیکھ لیں گے ہمیں پنیر کو بہت زیادہ نہیں سیکھنا ہے سیف گولڈن براؤن ہو جائے تو آپ اسے نکال لیجئے اس کے بعد ہم نے جس برطن میں پنیر سیکھے تھے اسی میں جو تیل بچا ہوا ہے اسی کا پریوک کریں گے اور اس میں تھوڑا سا بٹر ڈال کے جو ہے ہماری سبجی تیار کر لیں گے ہم لوگ جو ہے اسے بنانے کے لیے نانسٹک پین کا یا نانسٹک برطن کا ہی اپیوک کریں گے نانسٹک برطن ہونے سے اس کا جو ہے چپکنے کا یا جلنے کا جو سمبھاونا ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے تو میں آپ کو یہی سجیش کروں گے کہ آپ بھی نانسٹک برطن کا ہی اپیوک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر تھوڑا سا ملٹ ہو گیا ہے تو ہم نے جو میری نے تیار کیا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اسے ڈالنے کے بعد جو ہے ہم لوگ اپنے ہلکے ہاتھوں سے اسے چلائیں گے ہم نے یہاں پر تھوڑی سی کالی مرچ اور الائچی کا پاورر ایڈ کیا ہوا ہے اسے تین میرے بعد آپ دیکھ پائیں گے کہ اس کا جو بھی تیل ہے وہ آپ کو باہر نکلتا ہوا نظر آئے گا آپ کے پاس میں جو فیٹی ہوئی دہی تھی وہ بچ گئی ہوگی تو آپ اس میں باقی کا جو بچا ہوا ہے وہ اس میں ڈال دیجئے اور اسے دو سے تین میرے تک پکائیے تھوڑی سی مٹھاس کے لئے ہم اس میں ایک چمچ چینی ایڈ کرنے والے ہیں اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی اور ملائی ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے ملانے کے بعد اب جو ہے ہم اس میں سواد انسار نمک ڈالیں گے یہ جو ہماری گریوی ہے وہ تیار ہو گئے اب ہم لوگ اس میں پانیر کے جو تکڑے ہیں وہ ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اور تھوڑا اچھی طرح سے اسے ملالیں گے گیس کی جو فلیم ہے اسے زیادہ تیز نہ رکھے ورنہ یہ جو چپکنے کا یا جلنے کا ڈر بنا رہتا ہے تو آپ اسے میڈیم لو فلیم میں ہی پکائیے تھوڑی دیر کے لئے ہم لوگ اسے ڈک کے رکھ دیں گے لگ بک دو سے تین میرے تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو تیل ہے وہ آپ کو اوپر تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو ریسپیوں بہت ہی جیدہ ٹیسٹی اور سوادیسٹ بنی ہے ہمارے جو افکانی پانیریں وہ تو بن کے تیار ہو گئے ہیں تو چلیے اب ہم فٹا فٹ سے ہمارا جو نان ہے وہ بنا لیتے ہیں ہم نے جو یہ آٹا ہے وہ دو سے تین گھنٹے تک فولنے کے لئے رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فلپی اور نرم بنا ہوا ہے نان بنانے کے لئے آپ کا جو آٹا ہے جتنا ہی نرم ہوگا اتنے ہی جیدہ ٹیسٹی اور اچھے فولے فولے نان بنیں گے اب جو ہے ہم لوگ اسے بیل لیں گے آپ کے پاس جس بھی آکار کا تواہ آویلیبل ہو یا آپ جس بھی پرکار کے نان بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں اس پہ ہم لوگ تھوڑا سا کالا جیرہ اور ہری دھنیا ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اسے بیل لیں گے اسے بیل لیں سے یہ جو کالا جیرہ اور دھنیا ہے یہ اس میں چپک جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے اسے لینا ہے ہاتھ پہ لگانا ہے ہاتھ میں ہم لوگ تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور نان کی ایک طرف لگا کے تبے پر ڈال دیں گے ہمیں اسے ایک سے دو مینے تک ڈھک کر کے پکانا ہوگا جب یہ ایک طرف سے سکھ جاتا ہے تو ہم لوگ اسے پلٹ کے دوسری واجب بھی سکھ لیں گے اس کے بعد آپ کو اس میں گھی لگانا ہے اور یہ سرف کرنے کے لئے تیار ہے آپ کو ہماری نان اور افغانی پانیر کی ریسپی کیسے لگے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے آپ اس ریسپی کو ایک بار اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا انبھو ضرور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں